کیونکہ کچھ تکراؤ ہو جائے گا اس لیے یہاں آکے شریعت روکے گی ویسے آپ جس طرح چاہے پہنے آپ بنیان کے بعد لگانے یا نہ لگائیں کوئی شریعت آپ کو نہیں روکتی بنیان کی جیب رکھ لیں یا نہ رکھیں کوئی شریعت آپ کو نہیں روکتی اس طرح تیارت اور لیت دنیا کا کاروبار ہے ہر علاقے میں اس کے الگ الگ طریقے ہیں تو شریعت کچھ نہیں روکتی صرف دو پمانیاں لگائی ہیں کہ میں جب تیارت میں سود آ جائے گا یا جوہ آ جائے گا پھر سید روکے گی سود یا جوہ آ جائے پھر روکے گی اسی طرح آپ گزہ ہیں یہ کورمی اور کوفتے کا نام کسی حدیث بھی آتا ہے آپ جس طرح چاہے حلال چیز کو استعمال کریں اس کا قیمہ بنا کر استعمال کریں اس کو بھون کا استعمال کریں شوربہ بنا کر استعمال کریں ہم یہ ہے کہ جس کو شریعت نے حرام کر بیا بکری کھا سکتے پھر دیر نہیں کھا سکتے اس کو بنا کیا جائے گا دواز جس طرح سے آپ چاہیں حکیم صاحب کہتے ہیں اس کا بفارہ لو ماتے بر بلو اس کھاؤ استعمال کرو اس طرح چاہے کریں لیکن اگر اس میں کوئی حرام چیز شامل ہوگی پھر شریعت روکے گی تو دیکھو یہ حرام جیسے گزا کے بارے میں کہتے ہیں حلال گزا حلال ہے حرام حرام ہے دوا کے بارے میں کہتے ہیں حلال دوا حلال ہے کہ یہ جو بولی صاحب ہیں یہ آپ سے بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں میرے کہ یہ سارے گز سے بڑے ہیں میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن چھوٹے ہونے کے بعد باوجود اللہ کی توفیق ہے یہ کہ میں ایک بڑے مدرسے میں باتا ہوں جہاں بڑی کتابیں موجود ہیں اور میں اس کے عثمانے والے چیک کر سکتا ہوں ان کے پاس وہ کتابیں لے دیں آپ ان کو یہ کتابیں لے دیں پھر یہ کمی موجود نہیں بلائیں گے یہ خود نہیں دکھا دیں گے دو کے بعد آئے گے اب جو اصل کتابوں کو نہیں دیکھتا وہ سمجھتا ہے جی عثمانی صاحب جو ہے اس سے کون بات کرے گی تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے راویوں کی ساتھ ساتھ پوچھتے جانتا ہے پھلا راوی پیدا ہوا اس کے یہ اس نے پھلانے یوں کیا پھلانے یوں کا اور جب ہم دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا جھوٹا ہوا بھی ہے یا نہیں کیونکہ ایساں کتاب ہوگا ہے سامنے ہوتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے رئیس اور مناصفین کا نام کیا تھا عبداللہ کیا نام تھا اب کوئی عبداللہ کی برائی بیان کرنا چاہے اور عبداللہ بن مسعود کے حالات نیچے لکھ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو یہ دھوکہ ہے یا نہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے دیکھتا ہے کہ کتنے عبداللہ ہیں جو جھوٹا نظر آ گیا اس کا یہاں ترجمہ لکھ دیا اگرچہ استاد پہلی صدیقہ ہو اور شاگر دس بھی صدیقہ ہو یہ اس کا کام ہے لوگ بیچارے دھوکے میں آ جاتے ہیں ایک ساتھی آیا کہہ لگا جی کتنی تحقیق کی ہے میں نے رکھا کیا راویوں پر بڑی نظر ہے عثمانی صاحب کی میں نے اس کے کتاب کھولی تعوید کرنا شرک ہے یہ میرے پاس سارے اس کے رزالے رکھے ہیں اس میں ابو دوشریف کی حدیث کو جھوٹا ساوت کرنے کوشکی ہے کہ اس میں راوی محمد میری شاک ہے پورا لکھا یہ دجال ہے یہ قذاب ہے یوں ہے وہاں ہے سارا کہنے لگا جی اس نے بقیدہ حوالہ دیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے حوالہ دیا ہے اچھی بات لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ خود بھی اس کو مانتا ہے اس بات کو یا نہیں مانتا اب تعوید باری حدیث جو لکھنے والی تھی عبود عہد کی اس کو ضعیف کہنے کے لیے محمد میری شاک پر تقریبا نیر سفا لکھا اس نے وہ قذاب ہے وہ دجال ہے وہ جھوٹا تھا وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا لیکن اپنے چار سالوں میں تحوید خال شیصہ دوم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث لکھی ہے کہ شہدہ کی ارواب پرندوں میں ہوتی ہے ابو دعوت کی حوالے سے میں نے ابو دعوت سامنے راکھتی بیرکے اس میں وہی محمد میری شاکہ دیکھ لے اب وہ بنا پریشان کہ جی وہی محمد میری شاکہ بیرکہ بلکل وہی ہے اور کتاب بھی وہی عبود آود ہے جس میں وہ تاوید والی روایتیں وہ بھی عبود آود شریفی ہے اور جس میں یہ روایتیں وہ بھی عبود آود ہے اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ بات وہ محمد میری شاکہ جھوٹا تھا یہاں ولی علیہ برگیہ بجرات خانہ کے فرق سمجھیں علماء حضرات بھی تشریف فرما ہے کہ تاوید کا مسئلہ دنیاوی طریقہ اناج کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا اور ارواح کا شہدہ کی ارواح کا پرندوں میں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے عقیدے میں تو یہ خود کہتا ہے کہ متواتر چاہیے متواتر چاہیے متواتر چاہیے عجیب آدمی ہے کہ عقیدے میں اس کی اوٹے کی روایت لے رہا ہے اور یہاں اس کی ضرورت بھی نہیں یہ تو طریقہ علاج ہے نا آپ آپریشن کا لفظ سارے حدیث میں کہیں ملے گا آپ کو تو نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں وہ تو دنیاوی طریقہ علاج ہے اب جتنی دعائیں حقید صاحب استعمال کرتے ہیں سب کے نام حدیث بھی آتے ہیں جیسے یہاں تجربہ ہے اس طرح تاوید والوں کا اپنا تجربہ ہوتا ہے ہاں میں نے یہ کہا کہ گزا میں دعا میں تاوید میں تینوں میں ہم اس کے قائل ہیں حلال گزا حلال ہے حرام حرام حلال دعا جائز ہے حرام دعا نا جائز ہے جائل تو بھی جائل ہے جس میں کوئی غیر خریب بات نہ ہو اور نا جائز نا جائز ہے اور بالکل انصاف کی بات ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے اب اس نے اولیاء اللہ جن کی قرآن تعریف کرتا ہے میں نے جب یہ بیان کیا کہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ انسان جب جب دفل بات کرتا ہے تو اللہ کے قریم ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا افکان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں её جس سے بولتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوںجس سے دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکھلتا ہے شرک ہے کہتا ہے شرک ہے ہم وہ حدیسوں کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہوں میں رکھا جو مانے کہتا ہے بیدی میں رکھا جو آدھی مانے اس میں سے میں رکھا دو آدھا بیدی میں رہے عثمانی کا رسالہ سامنے رکھا وہ لکھتا ہے من آدھا لی ولی فقد آزانتوہو بیل عرب یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے میں نے مخارش صفحہ دو سو تریس کھول گیا 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 دو سو تریسے دیم دو میں نے کہا اس نے آدھی عدیث کو مان لیا ہے اور آدھی کا ارکار کر دیا ہے قرآن نے آدھی یہودیوں کی بتائی ہے عوض و منونہ بیواز ان کتاب و تک فرونہ بیواز تو توحید کا ستیہ ناستو کیا کرامات کا ارکار کر کے اللہ کی قدرتوں کا ارکار کر کے اور دوسری بنیاد رسالت تھی تو رسالت کا کس طرح کیا دیکھئے ایک ہے حضور پاک کی ذات مبارک آپ کی ذات مبارک کابو جہل انکار کرتا تھا نہیں کوئی حدو انکار کرتا ہے بالکل نہیں نا باپ کا انکار کرتے تھے شیطان نے اللہ کی ذات کا انکار کیا تھا یا باپ کا انکار کیا تھا جی وَقَانَ بِرَلْ کافر ہی کافر ہو گیا نا تو جو یہ حدیثوں کا کھلے بندے انکار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ایک آگیا کہتا ہے جی کیا ضرورت ہے حدیث کی عربی بڑی پسید زبان ہے اور عربی کی لوگت ہمارے پاس موجود ہے پھر پہلے اسے سنایا لطیفہ کہ ایک سکھنگ لینڈ جلا گیا اب وہاں کیا کونسی زبان بولتے ہیں اس نے انگریلی کی جفتی ساتھ لے لی اب سر سے پہلے